اسلام علیکم جیتو ناظرین سال 1966 بھی گزر گیا جس میں ہمارے پاس تین سال کی بہترین فلمیں اور اب ہم دروازہ کھٹ کھٹا رہے ہیں 1967 کا اس سے پہلے کہ ہم 1967 کا ذکر کریں تو سب سے پہلے ذکر ہو جائے اس سال پیدا ہونے والے فنکاروں کا تو ناظرین اس سال قدرت نے پاکستانی فلم انڈسٹری کو اداکارہ سائمہ کی شکل میں ایک خوبصورت تحفہ دیا جو پانچ مئی 1967 کو ملتان میں پیدا ہوئی سائمہ نے 1990 میں فلم خطرناک سے اپنے فلمی کیریئر کا آغاز کیا اور لا تعداد فلموں میں اداکاری کے جوہر دکھائے ناظرین اس سال داغ مفارقت دے جانے والے فنکاروں میں پہلے نمبر پر مایہ دیوی تھی جن کا انتقال یکم فروری 1967 کو ہوا مایہ دیوی نے 1930 کی خاموش فلم انار کلی سے اپنا فلمی سفر شروع کیا پاکستان بننے کے بعد مایہ دیوی نے پہلی فلم پھیرے میں کام کیا جس کے بعد مایہ دیوی لا تعداد فلموں میں خصوصاً ماں کے کردار میں جلوہ گر ہوتی رہی دوسرے نمبر پر دنیا سے جانے والے معروف ہیرو جو معروف کریکٹر ایکٹر اداکار اجمل کے بھائی تھے اکمل نے اپنے فلمی کیریئر کا آغاز 1956 کی فلم جبرو سے کیا اکمل کو شہرت 1963 کی فلم چوڑیاں سے ملی اور اس کے بعد 1965 کی ملنگی کے بعد اکمل کا جادو سر چڑھ کر بولنے لگا اکمل کا اصلی نام محمد عاصف تھا جن کا انتقال 11 جون 1967 کو لاہور میں ہیٹ سٹروک کی وجہ سے ہوا تیسرے نمبر پر معروف ڈیریکٹر پروڈیوسر اور شاعر نقشب جارچوی تھے جو 1925 کو یو پی انڈیا میں پیدا ہوئے نقشب نے 1963 کی فلم فانوس سے اپنے کیریئر کا آغاز کیا ان کا انتقال 24 اگست 1967 کو کراچی میں ہوا چوتھے نمبر پر معروف موسیقار رشید اترے تھے جو 15 فروری 1919 کو امرت سر انڈیا میں پیدا ہوئے 1950 میں فلم بیلی سے پاکستان میں شروعات کرنے والے رشید اترے 19 دسمبر 1967 کو خال کے حقیقی سے جا ملے پانچویں نمبر پر گلوکارہ کوسر پروین تھی جو معروف موسیقار اور پاکستان کی پہلی فلم کے میوزک ڈریکٹر انائت علی ناد کی بیٹی تھی اس کے علاوہ کوسر پروین معروف اداکارہ اور پاکستان کی پہلی فلم کی پہلی ہیروین اداکارہ آشا پوصلے کی بہن تھی اور معروف کریکٹر ایکٹریس اداکارہ رانی کی رن کی فلم گمنام سے اس وقت اپنے فلمی کیریئر کا آغاز کیا جب زبیدہ خانم کا جادو سر چڑھ کر بول رہا تھا او مینا نہ جانے کیا ہو گیا کہاں دل کھو گیا اور اس جیسے لا تعداد شہر افاق گیت گانے والی یہ خوبصورت گلوکارہ تیس دسمبر انیس سو ستاسٹھ کو لاہور میں دنیا کو الویدہ کہہ گئی ناظرین اس سال میں بھی سابقہ سالوں کی طرح بہت سے مشہور فلمی نغمے شامل تھے جن کا ذکر ہم ان کی فلموں کے ساتھ وقتاً فوقتاً کرتے رہیں گے اس سال کم از کم بارہ سے پندرہ نئے فنکاروں نے فلمی دنیا میں قدم رکھا جن کا ذکر بھی ہم ان کی آنے والی فلموں کے ساتھ آپ کے سامنے ضرور کریں گے ناظرین انیس سو چھاسٹھ میں نیٹ کے عداد و شمار کے مطابق چوراسی فلمیں ریلیز کی گئیں لیکن یہ چوراسی نہیں تھی بلکہ پچاسی تھی ایک فلم ہم نے بھی کھوچ نکالی ہے جس کا ذکر کہیں نہیں ملے گا لیکن ہم آپ کو ضرور بتائیں گے ان میں اٹھالیس اردو اکیس پنجابی جبکہ باقی دھاکہ میٹ اردو اور بنگالی مکس فلمیں تھیں ان میں آٹھ سپر ہٹ دس ہٹ اور چودہ اوسط درجہ کی رہی ان تمام فلموں میں سات اید الفطر اور پانچ اید ازا کے موقع پر مختصر تعرف جیسے جیسے ہم اس سال کی فلموں کا ذکر کرتے جائیں گے دورانیاں بڑھتا جائے گا آپ کی دلچسپی شامل حال ہونی چاہیے امید ہے سابقہ سالوں کی طرح انیس سو ستا سٹھ کا سفر بھی خوبصورتی سے شروع ہو کر چاندار طریقے سے ختم ہوگا آپ کی قیمتی آرہ مشورے اور معلومات میرے ساتھ ہوں گی آپ کے لائکس اور کمینٹس میرا حوصلہ بڑھائیں گے اور آپ کی حوصلہ افضائی میرے اس سفر میں میرے ساتھ ہوگی جو ہم نے اس مشن کو لے کر شروع کیا تھا کہ ہم آنے والی نسلوں تک پاکستانی فلمی تاریخ کو احسن طریقے اور پوری سچائی کے ساتھ پیش کریں گے اور اس سفر میں آپ کا ساتھ ہمیشہ مجھے حوصلہ دیتا رہا تھا دیتا رہا اور دیتا رہے گا انشاءاللہ ناظرین ایک بات آپ کے گوشے گزار کرنا چاہتا ہوں کہ کچھ دوست ناراض ہوتے ہیں کہ اب میں ان کے کمینٹس کا جواب نہیں دیتا تو سیدھی سی بات کرنا کتنا مشکل ہے یہ صرف میں ہی جانتا ہوں یا میرے وہ دوست جانتے ہیں جو مجھ جیسا کام کرتے رہے ہوں بہرحال میں آپ سب کا شکر گزار ہوں کہ اس سفر میں خدا کی رحمت سے آپ میرے ساتھ ہیں خدا آپ کو سلامت رکھے آمین سم آمین اور میرے منٹس وارکس میں اپنی رائے کا اظہار کیجئے اور اس ویڈیو کو شیئر کیجئے اس کے ساتھ گلف فارم کو اجازت دیجئے اگلے ویڈیو میں 1967 کی پہلی فلم کے ساتھ آپ کے سامنے دوبارہ حاضر ہوں گے اپنا بہت سا خیال رکھئے گا اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو اللہ حافظ